اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس پہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرپتاری جاری کر دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر پاروک اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل بینچ نے ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس پہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں اور قومی احتساب بیورو کی جانب سے زمانت منسوخی کی درخواست پر سمات کی عدالت کی جانب سے آج اشتہاری ملزم کی درخواست پر سمات کی قانونی پوزیشن پر دلائل طلب کیے گئے تھے عدالت نے استفسار کیا تھا کہ کیا کسی ایک کیس کے اشتہاری ملزم کی دوسرے کیس میں درخواست سنی جا سکتی ہے دورانے سمات جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیئے کہ زمانت لے کر باہر جانے والے نے سرجری نہیں کروائی نہ ہی ہسپتال داخل ہوا نواز شریف کے ویڈیکل سرٹیفیکیٹ ایک کنسلٹنٹ کی رائے ہے جو کسی ہسپتال کی طرف سے نہیں جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا کہ ابھی تک کسی ہسپتال نے نہیں کہا کہ ہم کرونا کی وجہ سے نواز شریف کو داخل کر کے علاج نہیں کر پا رہی ہمارا زمانت کا حکم ختم ہو چکا ہے جس کے اپنے اثرات ہیں